اللہ اہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم سبق بچے کی دعا جو کہ پانچوی جماعت کا سبق ہے اس کے سوالات اور ان کے جوابات لکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے شائر اس نظم میں کس سے مخاطب ہیں شائر اس نظم میں اللہ سے مخاطب ہے سوال نمبر دو شائر دنیا کے لئے کیا چاہتا ہے اس کا جواب ہے شائر چاہتا ہے کہ دنیا سے اندیرہ دور ہو جائے اور اس کے دم سے ہر طرف روشنی پھیلے سوال نمبر تین شائر وطن کی زیند کس طرح چاہتا ہے اس کا جواب ہے شائر چاہتا ہے کہ اس کے دم سے وطن میں خوشحالی آئے اور امن و سکون کا ماحول پیدا ہو جائے سوال نمبر چار آخری شائر میں شائر نے کس خواہش کا اظہار کیا ہے اس سوال کا جواب ہے آخری شائر میں شائر اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اسے ہر برائی سے بچا اسے نیک راستے پر چلا اس کے علاوہ ایک اور کام آپ کے لئے میں نے یہاں پہ تجویز کی ہے اور اس کو تحریر میں لائے ہے وہ اس طرح ہے نظم بچے کی دعا میں استعمال شدہ وہ الفاظ جن کے آخر میں الف آتا ہے تو وہ الفاظ میں نے ڈھونڈ نکالے ہیں اور یہاں پہ تحریر کیے ہیں وہ الفاظ جن کے آخر میں الف آتا ہے اور وہ الفاظ اس نظم یعنی بچے کی دعا میں شامل ہیں تو یہ سارا کام آپ اپنی نوٹ بک پہ تحریر کریں گے تو اس کے بعد ہم نیا سبق اٹھائیں گے جب تک کے لئے خدا حافظ